اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی تو انڈے بغیرہ آگئے تھے اور اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیا ہے آٹا نکال لیا ہے اور آٹا میں شامل کر دی ہوں تھوڑا سا نمک اور اب جو ہے میں اب واش کرنے لگی تھی انڈے اور انڈے دھو کر جو ہے میں سے فریز میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی تو سارے انڈے دھو لیے تھے اور مجھے جتنے چاہیے تھے اتنے انڈے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اور اس میں سیم پر میں نمک ڈال دیا تھا اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ شام کو پھر مجھے آسانی ہو جائے اور روزہ کھولنے کے بعد جو ہے انسان بہت تھک جاتا ہے اور یہ چھت سے کپڑے آ کر پڑے ہیں اس سے اب ہم مطاہ کریں گے اور اس سارے چیزیں جو میں سپڑی ہوئے اسے سب چکانے پر رکھیں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں سارا کلین ہوا ہوا گھر اور یہ کپڑے ہیں جو میں بھی نہا کر دیا کہ چند سے ہکلوں گی تو پہنوں گی تو وہ میں نے سائٹ پر رکھ دی ہے کیونکہ ڈیسٹی کرنا باقی ہے کتنے سارے کام کرنے کے بعد جو ہے پندرہ بیس میٹ ہو گئے تھے اور اس جو ہے اپنا جو پھول چکا تھا اور اب میں نے اسے آٹے میں شامیل کر دیا اور میں نے پیزا ڈو کی ریسے پی جو ہے ایکشوالی پہلے دے چکی تھی لیکن تو مجھے ہوا کہ مجھے دے دینی چاہیے تو میں ایک بار آپ کو خیف سے دے رہی ہوں میں میکس کر لوں گی اور پھر تھوڑا سا پانی جو نیم گرم بچا ہوا تھا اسی کو میں ڈال کر گون لوں گی اور ابھی جو آپ کو میں ٹماٹر بنایا تھے ان سب کی جو ہے میں پیزا سوس بنا لوں گی کیونکہ زیادہ بنانے والی ہوں کیونکہ بیچ میں جو آسما مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے پاسٹا بھی کھانے تو اسی گریوی کو ہم فریز کر دیں گے اور اسے پاسٹا بھی تیار ہو جائیں گے تو ہی پیزا سوس سے وہ آسما بناتی ہے ہر ٹائم اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ تم ہی بنا دینا جو سے بڑے مزے کی بنتی ہے ابھی آپ کو جو کپڑے نظر آرے وہ آج صبح کے تھے اور جو بنے آپ کو پہلے بتائے وہ کل شام کے تھے تو وہ کپڑے کا تو جو برکت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے دھوئے اور اپنے نتائے کیے بس اس طرح سے ہی کام چل رہا ہے گریوی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے اور میں نے جو ہے آپ دیکھئے آپ کو جو آٹا رائز ہو گیا وہ بتا دیتی ہوں اور اب جو ہے میں ڈاپلاو بنانے ہو لگی تھی تو میں نے کنی کی دال کو بھی گو دیا تھا کیونکہ آج جو ہے سہری میں اور افتار کے بعد اگر کس کو بھوک لگیں گے تو پھر وہی کھا لیں گے اور اب چلتے ہیں پیزا کی طرف تو پیزا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے تھے اور مجھے دو تین جگہ دینے بھی تھے تو میں آپ یہاں شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے سے کرتی ہوں پیزا ہوں میں ڈال چکی ہوں پھر بھی میں آپ نے شیئر کر رہی ہوں تو پیزا میٹ کو میں نے جو ہے بیل کر جو ٹرے میں اس سے میں نے رچھا دیا تھا اور میں اسے صحیح کرنے لگی تھی اور میں نے جو ہے اس طرح سے سائیڈ مر سے تھوڑا ایسا موٹا رکھا تھا اور اس میں خوکر سے ہول کر دیا تھا تک کہ پھولے نہ اور یہ جو ہے دو بن رہے جو فرسٹ والے وہ وہ ویش پیزا ہے جو مجھے بہت پسند ہے تو سب سے پہلے میں وہ ہی بناوں گی اور جہاں مجھے بھیجوانے سے وہاں مجھے چکن پیزا بھیجانا تھا اور ایک جگہ پر مجھے بھیجانا تھا ویش پیزا تو سب سے پہلے میں نے جو ہے گریوی لگا لی ہے اس کے بعد جو ہے میں اس پر لکھنے لگی ہوں شملا میچ کٹی ویس کیاس اور دیر سارا سا چیز تو جنے نیٹ کی پروبلم تھی دو دن سے اور پھر جو سنڈے بھی تھا تو مجھے دو تین جگہ سے پھر کال بھی آئی اور میسے جس تو بہت سارے آئے تھی کہ آپ نے کیوں ورک نہیں ڈالا ہم لوگ آپ کے بلوگ روز دیکھتے ہیں تو پھر آپ اسے سٹاپ مجھے تو میں نے فیل سے محضرت کی اور کہا کہ نیٹ کی پروبلم آگئی تھی تو انشاءاللہ اگر نیٹ کی پروبلم نہیں دی تو میرے روز ہی بلوگ آئیں گے اور آپ کا اتنا سارا پیار دینے کیلئے بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے اور سلامت رکھے لئے تو یہ فیزا مینانے کے بعد میں نے چیز ڈال دی تھی موزریلا اور چیڈر اور اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دی تھی آلیوز تو آلیوز جو اس میں بڑے مزے کے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سے زیادہ ڈال دیئے تھے اور عظیر میں نے کم کھاتی تو میں نے اس کے پر تھوڑے سے کم ڈال دیتے ہیں تو سارے پیزا کے پیڑے میں نے صحیح سے بنایا تھے اور لاسٹ والا جو بہت بڑا بج گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس جب ہم پیزا شاپ کی طرح بنا لیتے ہیں تو میں نے پھر اکتبہ بڑا چا نکال لیا تھا اور اس پر جو ہے میں نے یہ والا پیزا بنایا تھا تو یہ ہی بڑے مزے کا بنا تھا اور بڑا تھا تو سارے خوش ہو رہے تھے اور یہ جو ہے میں نے لیٹرور چکن جو بنائی تھی تندوری وہ میں پس بچ گئی تھی تو میں نے تندوری چکن بنا لیا تھا کیونکہ کسی بھی چیز کو جائر کرنا تو وہ اچھی بات تو ہوتی نہیں ہے تو میں نے یہ ہی اس میں دوس کر لی تھی اور یقین جانے بڑے مزے کا چکن بیزا ہی بنا تھا تو آپ بھی شیئر کیجئے کہ آپ کے گھر پر پیزا کیسا بنا تھا اگر آپ کے پاس کوئی نئی جسی پی ہے تو میں شیئر کیجئے گا آپ مجھے انسٹالنام پر فالو کر سکتے ہیں اور وہیں پر آپ مجھے دی ایم بھی کر سکتے ہیں تو آج میں انسٹالنام کے آئیڈ بھی آپ کے پاس شیئر کر دوں گی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے اگر کوئی نئے سبسکرائبر ہے تو آپ بھی مجھے فالو کیجئے گا تو اسی بڑے والا پیزا ہے جو میں نے بنا کر عوان میں رکھ دیا تھا اور پھرلے جو میں نے ڈالے تھے ایزا وہ جو میں بلکل رڈی ہو گئے تھے اور افتار کرا جو وقت تھا وہ قریب آگیا تھا اور ہم جلی سے دستر خان پر آگئے تھے اور دعائے کر رہے تھے آج بھی بڑے مزے کی افتاری ہو گئی تھی اور کبیر کی مستی آئیں جو آپ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کا نیپکین جو ہم اسے بتا رہے تھے کہ آپ لے کر آؤ تو کھانے کے دوقت جو تھوڑا سا گیرتا ہے تو اسے پیس لین کرنے کی بڑی عادت ہے تو اس کا ایک نیپکین جو ہم نے الگ رکھ چھوڑا ہے اور اب جو اسے ہم نے کہا تھا کہ آپ دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ بچوں کی پہلے سنتے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سمما آمین تو کبیر جو ہے وہ عتیب کی روز نماز کی ٹوکی کو لے لیتا ہے اور اس کی میں نے ایکسرا نکال کے چھوٹی تو پھر بھی اس نے عتیب کی لیتی اور عتیب میں ہے جو دوسری بابی نماز کی اور اب جو ہے مجھے دیکھ دیکھتا وہ دیکھیں آپ کو دعایں مانگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو جی ماشاءاللہ سے افتاری جو ہے ہم نے کر لی تھی اور اب جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو پیزا میں نے آسمان سے کھا دیا تو پیزا ہے جو بڑے مزے کا بنا تھا اور آپ بھی ضرور سے ٹرائی کیجئے میں نے آپ کو فل ریسپی دے دی ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے تو جی آج سب کو پیزا کھا کر بہت مزے آ رہا تھا اور ویچ پیزا ختم ہوتے ہی جو سیکنڈ میں آ گیا تھا چکن پیزا جو بلکل پھولی لوڈڈ چیز والا تھا اور سب کو بڑا مزے آیا تھا اور میں چکن پیزا جو ہے تھوڑا سا کم کھاتی ہوں مجھے ویچ زیادہ پسند ہے پھر بھی میں نے ایک پیز تو کھا ہی لیا تھا بچے اور عطیب جو ہے پیزا انجوئے کر رہے تھے تب تک میں واپس آ گئی تھی کچن میں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام سب ویٹنا تھا اور انڈا پھولاؤ بھی بنانا تھا اور اس کی برہشے میں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم بناوں گی تو آپ کو ضرور ضرور شیئر کروں گی اور بڑے مزے کا بنا تھا تو آپ اسے بھی ضرور فرائی کیجئے گا میں نیکس ٹائم اسے پھر سے بناوں گی کیونکہ عطیب کو بہت پسند آیا تھا اور ویسے بھی ہر طرح کے پلاؤ جو ہے وہ عطیب کو بہت پسند آتے ہیں تو جی افتار کے بعد جو ہے ساڑھے آٹھ بہت تک مجھے رات کا کھانا بھی بنا لینا ہوتا ہے کیونکہ مجھے واپس جانا ہوتا ہے اپنی شاپ پر اور پھر عطیب جاتے ہیں تراوی کے لیے تو میں جو ہے فٹا فٹ سے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ میں پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں دو گھڑی بیٹھ جاؤں یا کسی اور سے بات کر لوں تو فٹا فٹ سے مجھے جانا ہوتا ہے عطیب میرے انتظار میں رہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی ایک بھی تراوی نہ چھوٹے تو جی تراوی کے بعد عطیب آگئے تھے اور بھی جو ہے رات کے جو ہے سوہ گیارہ بچ چکے تھے آج تھوہ سن لیٹ آئے تھے اور میں آپ کو فائنل لوگ بتا دیتی ہوں بلاو کی تو بڑے مزیکہ بنا تھا اور آپ سب جو ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں گا میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں ملتے ہیں نئی رسیپیر میں چٹ پٹی باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ